وینقسم علا قسمین وان شئت قلت ایقاعا او انتذاعا وقد يفسر الحكم بوقوع نسبة او لا وقوعها کما اذا تصورت زیدا وحده او قائما وحده من دون ان تثبت القیام لزید او تسلبه عنه آج ہم تصور اور تصدیق کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تصور اور تصدیق تو آج ہم تصور اور تصدیق کے بارے میں پڑھیں گے اور تصور اور تصدیق چونکہ قسمیں ہیں علم کی علم کا پتہ ہوگا تو تصور اور تصدیق کی بھی سمجھ آئے گی بھئی اس لئے مصنف نے پہلے علم کی تعریف کی اور اب تصور اور تصدیق کے بارے میں تفصیلات بیان کرنے لگے ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ گزشتہ سبق میں آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ علم دو قسم پر ہے ایک علم خضوری اور ایک علم خصولی علم خضوری کے اندر شئے معلوم شئے مدرک جو ہے بزاتی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے خود ہی مدرک کے پاس موجود ہوتی ہے اور علم خضوری جو ہے وہ تحصیل سورت کا محتاج نہیں اس میں سورت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شئے خود مدرک کے پاس موجود ہے اور علم خصولی البتہ اس کے اندر خصول سورت کی حاجت پیش آتی ہے کہ سورت حاصل ہوئی تو یہ ہے علم خصولی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم خضوری ہے کیونکہ تمام چیزیں اللہ کے سامنے اللہ کے پاس موجود ہیں جبکہ ہمارا اکثر علم علم خصولی ہے البتہ کچھ علم ہمارا خضوری ہے جیسے ہمارا علم اپنی ذات پر اور اپنی صفات پر یہ کیا ہے علم خضوری ہے تو ہماری اپنی ذات کا علم ہماری ذات ہی تو علم کا حاصل کرنے والی ہے عقل اسی کا تو عالی ہے تو یہ اپنے ہی بارے میں جو علم ہے اس کا وہ علم خضوری ہے کہ خود اسی کے پاس موجود ہے جس چیز وہ شئے معلوم اسی طرح اس کی صفات اب آگے یہ یاد رکھئے کہ یہ جو آگے تقسیم ہونے والی ہے تصور اور تصدیق کی تصدیق کی طرف علم کی یہ تقسیم علم خصولی کی ہے علم خضوری کی نہیں یہ تقسیم تصور اور تصدیق کس علم کی ہیں یہ علم خصولی کی قسمیں ہیں علم خضوری کی نہیں کیونکہ علم خضوری وہ تصور اور تصدیق کی طرف تقسیم نہیں ہوتا بلکہ کونسا علم تقسیم ہوتا ہے علم خصولی علم خصولی اچھا تو اب علم کی تاریخ پتہ چل گئی آپ کو اب وہ تصور اور تصدیق کے بارے میں بتلانے لگیں اور تصور اور تصدیق کس کی قسمیں ہیں علم خصولی کی تصور اور تصدیق یہ کس کا نام ہے علم کا کس چیز کا نام ہے علم کا نام ہے علم کی کچھ قسمیں ان کو ہم تصور کہیں گے کچھ قسمیں ہم ان کو تصدیق کہیں گے اب کس کو تصور کہیں گے کس کو تصدیق کہیں گے اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہماری بات دو طرح کی ہوتی ہے ایک ملفوظ ایک معقول بھئی ہماری بات کتنی قسم کی ہوتی ہے ایک معقول اور ایک ملفوظ ملفوظ جو عقل میں آئی اور ملفوظ جو زبان پر آئی جس پر ہم نے تلفز کیا بھئی بھئی آپ جو بھی بات کرتے ہیں بات کرنے سے پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے دماغ میں آتی ہے اور جب تک یہ دماغ میں ہے اسے کہیں گے قولِ معقول بھئی جب بھی آپ کوئی بات کرنے لگتے ہیں پہلے وہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ اس کا سوچتے ہیں تو یہ جو بات آپ کے ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے قولِ معقول اور جب اسی کو زبان سے ادا کر دیں گے اس پر تلفز کر دیں گے آپ تو اس کو کیا کہیں گے قولِ ملفوظ بھئی دونوں کا فرق سمجھ میں آیا قولِ معقول وہ بات جو آپ کے ذہن میں ہے مثلا آپ دوسرے کو کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے تو پہلے ذہن میں یہ بات لے کر آئیں گے تو یہ ہے ابھی ذہن میں ہے اس کو کیا کہیں گے قولِ معقول اور جب زبان سے کہہ دیا مجھے پیاس لگی ہے تو آپ نے اس بات پر تلفز کر دیا تو یہ کیا ہے اب قولِ ملفوظ ہے آپ منطق پڑھ رہے ہیں یاد رکھئے منطقی بحث کرتا ہے قولِ معقول کے ساتھ یہ ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے اس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے بھئی اور جس طرح آپ نے پڑھا ہے بھئی لفظوں میں کہی ہوئی بات کبھی مفرد کہلاتی ہے کبھی مرقب کہلاتی ہے پڑھا ہے یا نہیں بھئی اور پھر یہ مرقب کبھی مرقب ناقص کہلاتا ہے اور کبھی مرقب تام اور جملہ کہلاتا ہے اسی طرح عاقل کے اندر جو باتیں آئیں وہ بھی کبھی تو مفرد ہوں گی اور کبھی مرقب ناقص ہوں گی اور کبھی مرقب تام تو جس طرح کی بات ذہن کے اندر آئے گی آپ اسی طرح کے لفظوں کے ساتھ اسے ادا کریں گے جیسی بات ذہن میں آئے گی اگر مفرد آئی ہے تو اس کو مفرد لفظوں سے ہی ادا کریں گے اگر مرقب ناقص ذہن میں ہے تو مرقب ناقص کے لفظوں کے ساتھ اس کو ادا کریں گے اور اگر مرقبِ تام آپ کے ذہن میں آیا وہ قولِ معقول جو ہے وہ کیا ہے مرقبِ تام تو آپ قولِ ملکوز بھی کس قسم کا لائیں گے مرقبِ تام ماذو یعنی جتنی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں آپ اسی قدر الفاظ لاتے ہیں ایک بات آئے تو ایک لفظ لاتے ہیں دو آئے تو دو لفظ لاتے ہیں تین آئے تو تین لفظ لاتے ہیں چار باتیں آئے تو چار لفظ لاتے ہیں چار رفت منطقی نے تو بحث کرنی ہے قولِ معقول سے لیکن ذہن میں آئی ہوئی بات دوسرے کو سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارہ لینا پڑتا ہے آپ آپ کے ذہن میں کیا بات ہے مجھے اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس پر تلفز نہ کریں زبان سے اس کو ادا نہ کریں تو منطقی نے دراصل بحث تو کس سے کرنی ہے قولِ معقول سے لیکن قولِ معقول دوسرے کو بتلانے کے لیے سمجھانے کے لیے کس چیز کا سہارہ لیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے دوسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے تو لہٰذا دراصل یہ جو مفرد ہونا مرکبِ ناقص ہونا مرکبِ تام ہونا یہ اصل میں پہلے قولِ معقول میں جاری ہوں گے تو اصلاً یہ قولِ معقول میں جاری ہوں گے اور پھر جو آپ تلفز کرتے ہیں زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ مفرد ہے یا مرکبِ ناقص ہے یا مرکبِ تام ہے تو یہ دراصل کس کی قسمیں پہلے اصل کے اعتبار سے تو یہ قسمیں ہیں قولِ معقول کی لیکن طبعاً جو لفظوں کے اندر آئے ان کو بھی ہم کیا کہہ دیتے ہیں ان کے بھی یہی نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ مفرد ہے یا مرکبِ تام ہے یا مرکبِ ناقص ہے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی کہ منطقی کس سے بحث کرتا ہے قولِ معقول قولِ معقول کسے کہتے ہیں وہ بات جو ذہن میں آئی اور اسی کو پھر زبان سے ادا کر دیں تو یہ کیا کہلاتا ہے قولِ ملفوظ کہلاتا ہے اور منطقی کی اصل توجہ کس کی طرف ہے قولِ معقول کی طرف وہ اس سے بحث کرتا ہے لیکن قولِ معقول دوسرے کو سمجھانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے جب تک آپ کہیں گے نہیں دوسرے کو آپ کی ذہن کی بات کا پتہ ہی نہیں اور جو ہم لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہے مرکبِ تام ہے مرکبِ ناقص ہے اسی طرح جو عاقل میں بات آئی وہ بھی کبھی مفرد ہوگی مرکبِ تام ہوگی اور کبھی مرکبِ ناقص ہے لیکن اصلا تو گویا یہ مفرد مرکبِ تام مرکبِ ناقص ہونا کس کی قسمیں ہیں قولِ معقول کی لیکن قولِ معقول کو آگے بتلانے کے لیے سہارا کس کا لیا جاتا ہے الفاظ تو پھر قطب عن قولِ ملفوظ میں بھی یہ قسمیں بن جاتی ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی آپ دیکھئے بھئی جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اگر اکیلی چیز کا علم ہے تو اسے کہتے ہیں تصور بھئی ایک چیز کا ذہن میں ایک بات ہے تو اس کو کیا کہیں گے تصور اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے لیے دوسرے چیز کو ثابت کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا ہے مثلا آپ کے ذہن میں صرف زید کا خیال آیا صرف زید بھئی تو یہ زید اکیلا ہے یہ کہلائے گا تصور بھئی کیا کہلائے گا تصور کہلائے گا لیکن اگر اس زید پر آپ کو حکم بھی لگا دیتے ہیں کوئی چیز اس کے لیے ثابت کر دیتے ہیں مثلا آپ کے ذہن میں زید کے لیے عالم ہونے کا خیال آیا کہ زید عالم ہے یہ بات آپ کے ذہن میں آئی ہے تو رکھئے آپ نے زید کے لیے عالم ہونے کو ثابت کر دیا کیا کر دیا ذہن کے اندر آپ نے زید کے لیے کیا ثابت کر دیا عالم ہونا آپ نے بات کیا آئی ذہن میں آپ کے زید عالم ہے تو آپ نے زید کے لیے کیا ثابت کر دیا عالم ہونا اسی طرح میں کہتا ہوں میں پیاسا ہوں اس تو میں نے اپنے لیے کیا ثابت کر دیا پیاسا ہونا آپ کہتے ہیں ہم سبق یاد کرتے ہیں تو آپ نے اپنے لیے کیا ثابت کر دیا سبق کا یاد کرنا تو دیکھو ایک چیز دوسری کے لیے ثابت کر دی یہ تصدیق کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو یہ تصدیق کہلاتا ہے جس میں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت کی جائے سمجھ میں آگئی بات اچھی طرح تفتیق کے اندر کیا ہوگا ایک چیز کے لئے دوسری چیز ثابت کی جائے گی اور کبھی ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی جائے گی اگر آپ کے ذہن میں زید کے لئے آیا کہ زید عالم نہیں ہے تو آپ نے زید کے لئے عالم ہونا ثابت کیا یا اس سے نفی کی زید سے عالم ہونے کی نفی کی میں کہتا ہوں میں پیاسا نہیں ہوں تو میں نے اپنے لئے پیاسا ہونا ثابت کیا یا اس کی نفی کی تو بس کسی چیز کے لئے کوئی چیز ثابت کی جائے یا کسی چیز کی اس سے نفی کی جائے تو یہ تفتیق کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے تفتیق کہلاتی ہے اور یاد رکھئے کہ تصدیق کے اندر پختہ یقین ہونا ضروری ہے آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے تو یہ تب ہی تصدیق کہلائے گا جب آپ کو پکا یقین ہو کہ زید کیا ہے عالم آپ نے ذہن میں سوچا زید عالم ہے اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے تو اس کو کیا کہیں گے تصدیق کہیں گے یا آپ کے ذہن میں آیا کہ زید عالم نہیں ہے تو اس کا آپ کو یقین ہو تو پھر اس کو کیا کہیں گے تصدیق کہیں گے اگر یقین نہ ہو تو پھر اس کو تصدیق نہیں کہیں گے بلکہ یہ پھر تصور میں داخل ہو جائے گا تو معلوم ہوا تصدیق کے اندر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جاتا ہے اور نیز اس کا پختہ یقین بھی ہونا ضروری جبکہ تصور میں ایسا نہیں ہوگا پھر تصور کی بھئی کئی صورتیں بن جاتی ہیں تصور کی مثلا کبھی ایک ہی چیز کا خیال دل میں آیا مثلا اکیل زید کا یہ کیا ہے اکیل زید کا خیال یہ کیا ہے اس کے لیے کچھ ثابت کیا کسی چیز کی نفی کی تو آسان سی بات ہے یہ کیا ہے تصور ہے کبھی تین چار چیزوں کا خیال آئے گا یا دس کا آئے گا لیکن ایک کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں مثلا میرے ذہن میں آیا زید عمر بکر خالد تین چار چیزیں آئیں لیکن کیا ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہے ثابت نہیں تو یہ بھی کیا ہے تصور ہے کبھی دو چیزوں کے درمیان نسبت بھی آ جائے گی کیا آ جائے گی نسبت بھی آئے گی لیکن تام نہیں ہوگی ناقص ہوگی یہ بھی تصور ہے مثلا میں نے کہا زید کا بھائی زید کا بھائی تو یہ بھی یاد رکھئے اب زید کا بھائی زید کے بھائی کے لیے کوئی چیز میں نے ثابت کی ہاں میں کہتا زید کا بھائی عالم ہے زید کا بھائی گھر چلا گیا تو پھر میں اس کی لیے کوئی چیز ثابت کرتا لیکن میں نے تو صرف کیا ذہن میں آیا میرے زید کا بھائی اب ان دونوں میں نسبت ہے تعلق ہے لیکن یہ نسبت کس قسم کی ہے تام نہیں ہے اس سے پوری بات سمجھ میں میں نے آپ کو اسے کہا زید کا بھائی آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی آپ کہیں کہ بھائی پوری بات تو کریں اس کو کیا ہوا وہ زندہ ہے مر گیا ہے دھر چلا گیا ہے کوئی حکم لگے گا تو آپ کو بات کا پتہ چلے گا جب تک حکم نہیں لگا آپ کو بھی اس کا اعلان نہیں نسبت ہوگی لیکن وہ نسبت کیا تھی ناقص ہو تو اسے بھی کیا کہیں گے تصور کہیں گے چاہے دو تین لفظوں چاہے پانچھے لفظوں چاہے آٹھ دس لفظوں جب تک نسبت تام موجود نہیں ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں اس وقت کا کسے تصدیق نہیں کہہ سکتے تو زید کا بھائی یہ اس کو کیا کہیں گے تصور آپ اس میں اور اضافہ کریں زید کے بھائی کا پڑوسی تصور ہے یا تصدیق ہے تصور ہی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو ان میں تو نسبت تام ہی نہیں ہے اور کبھی نسبت ہوتی ہے تام ہوتی ہے لیکن اس میں تردد ہوتا ہے شک ہوتا ہے مثلاً آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے اب نسبت تام ہے نسبت کیا ہے تام ہے یعنی بات پوری ہے لیکن آپ کے ذہن میں تردد ہے اس کے عالم ہونے میں اور عالم نہ تو اگر تردد ہو تو تردد کی صورت میں پھر تردد یعنی شک شک ہے تو پھر اس صورت میں دونوں جانبین برابر ہوں گی ایک جانب کیا کہ زید عالم ہے اور دوسری جانب کیا زید عالم نہیں ہے تو اگر دونوں جانبین برابر ہوں اس کا بھی آپ کو زید کے عالم ہونے کا بھی آپ کا اتنا ہی خیال ہے جتنا زید کے عالم نہ ہونے کا خیال ہے تو دونوں جانبیں برابر ہوئیں اس کو کہتے ہیں شک بھئی کیا کہتے ہیں شک استلاحی لفظ ہے مالانہ سمجھ میں آیا بھئی ایک تو ویسے شک تھوڑا بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن منطق کی کتاب میں جب شک کا لفظ آ جائے اس کا کیا معنی آپ سمجھیں گے کہ اس میں دونوں جانبوں کا خیال برابر ہے بھئی تردد ہے ایک کیسے ہونے اور نہ ہونے میں اور دونوں جانبیں برابر ہیں ہونے کا بھی اتنا ہی خیال جتنا نہ ہونے کا اور اگر تردد ہے لیکن ایک جانب راجح ہے ایک کا خیال آپ کو زیادہ ہے مثلا آپ کے ذہن میں شک کس بارے میں آیا زیاد کے عالم ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں لیکن زیادہ خیال آپ کا یہ ہے کہ زیاد عالم ہے تھوڑا سا البتہ یہ بھی البتہ ذہن میں خیال آتا ہے وہاں آتا ہے کہ شاید عالم نہ ہو عالم نہیں ہے تردد میں دونوں جانبیں برابر ہو تو اسے کہتے ہیں شخ اور تردد کے اندر اگر ایک جانب راجح ہے تو اس جانب راجح کو کہتے ہیں ذن ذا کے ساتھ ذا تو اگر یوں کہیں حکم حکم کے اندر اگر تردد ہو اور ایک جانب راجح ہو دوسری مرجو ہو تو راجح کو کیا کہتے ہیں ذن اور جو مرجو ہوتی ہے اسے وہم کہتے ہیں اور جو مرجو ہو اسے وہم کہتے ہیں تو یاد رکھئے یہ جو شک ہے جس میں دونوں جانبیں حکم کی برابر ہیں ہونے کا بھی اتنا ہی خیال نہ ہونے کا بھی یہ کس کی قسم ہے تصور کی کس کی قسم ہے تصور کی تو آپ کے ذہن میں آیا زید عالم ہے لیکن تردد ہے ذہن میں تو اس کو آپ کیا کہیں گے اگر دونوں جانبیں برابر ہو تو شک ذہن میں آیا کیا زید عالم ہے لیکن آپ کو یقین ہے یا آپ تردد کا شکار ہیں اور دونوں جانبیں برابر ہیں یا کوئی ایک جانب راجح ہے دونوں جانبیں برابر ہیں تو اس کو کیا کہیں گے شک اور یہ کس کی قسم ہے تصور کی قسم ہے اور اگر ایک جانب راجح ہو دوسری مرجو ہو تو راجح کو کیا کہیں گے ذن کہیں گے اور یاد رکھنا ذن تصدیق کی قسم ہے البتہ وہم جو ہے وہ جو تھوڑا خیال تھا وہ بھی تصور کی قسم ہے بھئی وہ بھی کس کی قسم ہے تصور تو ذن کے اندر زیادہ خیال ہوتا ہے راجح ہوتا ہے وہ جانب بھئی راجح بھئی تو یہ یقین کے قریب ہو گیا جب ایک جانب راجح ہوئی اس لئے یہ تصدیق کی قسم ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی اب تک ہماری بات کتنی قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک معقول اور ایک ملکوز معقول کسے کہتے ہیں وہ جو عقل میں بات ہے اور ملکوز کسے کہتے ہیں جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں جس پر ملکوز تلفز سے ہے جس پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور پھر یہ جو جن پر ہم تلفز کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں یہ مفرد ہے کبھی یہ مرقب ہے مرقب تام کبھی کہتے ہیں مرقب ناقص ہے اسی طرح ذہن میں آنے والی بات بھی کبھی مفرد ہوتی ہے کبھی مرقب ناقص اور کبھی مرقب تام اور منطقی بحث کس سے کرتا ہے قولِ معقول سے بحث کرتا ہے اور اصل میں تو یہ مفرد اور مرقب ہونے کے ساتھ موصوف کون ہوتا ہے قولِ معقول لیکن اس کو ادائیگی کے لیے چونکہ سہارا الفاظ کا لیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے ان کو بتایا جاتا ہے تو اس لیے الفاظ کے اندر بھی طبعا یہی قسمیں جاری ہو جائیں گی مفرد مرقب تام اور مرقب ناقص وغیرہ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ذہن کے اندر کبھی تو اقیلی چیز آئے گی یا کبھی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کو ثابت کیا جائے گا اگر ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے یہ تصدیق کہلاتا ہے لیکن اسی طرح اسی طرح اگر ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی گئی یہ بھی کیا کہلاتا ہے تو زید عالم ہے یہ کیا ہے تصدیق اور زید عالم نہیں ہے یہ بھی کیا ہے تصدیق لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے تصدیق کے اندر تصدیق کے اندر اور تصور کے اندر میں نے بتایا اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں کبھی صرف ایک ہی چیز کا خیال ہوگا یہ بھی تصور ہے کبھی زیادہ چیزوں کا خیال ہوگا لیکن ایک چیز کے لئے دوسری چیز ثابت نہیں ہوگی تو یہ بھی کیا ہے تصور کبھی دونوں کا آپس میں تعلق ہوگا ان میں نسبت ہوگی لیکن نسبت تام نہیں ہوگی یعنی بات جملہ پورا نہیں ہوگا جیسے زید کا بھائی زید کے بھائی کا پڑوسی یہ سب کیا ہیں تصور ہیں اور کبھی ایک چیز کے لئے دوسری چیز ثابت ہوگی زید عالم ہے لیکن آپ کو تردد ہوگا یقین نہیں ہے تو اگر تردد ہے پھر دیکھیں دونوں جانبیں برابر ہیں یا برابر نہیں اگر دونوں جانبیں برابر ہیں تو اسے کیا کہیں گے شک کہیں گے اور یہ بھی کس کی قسم ہے تصور ہی کی قسم ہے اور اگر ایک جانب راجع ہو اور دوسری مرجع ہو تو جانب راجع کو کیا کہتے ہیں زن اور جانب مرجع کو وہم کہتے ہیں جانب راجع کو زن اور جانب مرجع کو وہم کہتے ہیں اور یہ زن کس کی قسم ہے تصدیق کی البتہ وہم کس کی قسم ہے یہ تصور کی قسم ہے بھئی تصور کی قسم سورت سمجھ میں آگئی بھئی اسی طرح بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے جملہ انشائیہ اس میں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت نہیں کیا جاتا میں نے آپ سے پوچھا کیا زید آیا تھا تو میں نے کوئی چیز زید کے لیے ثابت کی نہیں میں تو آپ سے سواد پوچھ رہا ہوں ایک بات پوچھ رہا ہوں یا میں آپ سے کہتا ہوں زید کی پٹائی کرو اے ذریب زیدان کیا میں نے زید کے لیے کوئی چیز ثابت کی ہے نہیں بلکہ آپ کو حکم دے رہا ہوں کی زید کی کیا کرو پٹائی کرو تو یہ جو انشائیہ یہ جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے یاد رکھئے یہ تصور تصور ہے کیونکہ تصدیق کی ہم نے کیا تعریف پڑی ایک چیز کے لیے کوئی دوسری چیز ثابت ہو یا اس کی نفی ہو اور جملہ انشائیہ میں چونکہ آسانی ہوتا ہے ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت نہیں ہے یا ایک سے دوسری چیز کی نفی نہیں اس لیے جملہ انشائیہ کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کیا ہیں تصور ہیں بھئی تصور بھئی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا چلیے بس پھر کل اس کو خوب اچھی طرح یاد کر کے آئیں بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام